اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں جی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پہ ہم لوگ ابھی گاڑی میں ہی تھے تو یہ میرا پہلا ولوگ آئے گا گاؤں کا کیونکہ یہاں پہ آکے ویڈیوز بنانا بہت مشکل ہو رہے ہیں اور دوسرا یہاں پہ نیٹورک کا بھی بہت زیادہ ایشو تھا جس کی وجہ سے نا ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی ویڈیوز میں نے بنائی تھی لیکن اپلوڈ ہونی کافی زیادہ مشکل تھی اور دوسرا یہاں پہ آکے کافی زیادہ جو میں آپ لوگ کو گوڈ نیوز دینی تھی وہ بھی بیڈ نیوز ہو گئی اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ ٹینشن تھی میرے گھر میں بھی اور جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے تو ابھی یہاں پہ میرے بھائی نے آنا تھا تو اس کو ہم نے ملنا تھا تو یہاں پہ انتظار سب لوگ ہم اڈے پہ یہاں پہ انتظار کر رہے تھے اس کا تو اس کے بعد پھر ہم یہاں سے گھر جائیں گے میرے بھائی ہمیں لینے کے لئے آئے تھے اور یہاں سے ہم لوگ چلے جائیں گے گھر تو آپ لوگ کو ہمیں ملوں گی ڈریک اپنے گھر پہ تو یہاں پہ جی ہم لوگوں کو آج دو سے تین دن ہو گئے تھے آئے ہوئے تو یہاں پہ میرا بھائی کچھ بول رہا تھا آئی تینگ تو ابھی میں آپ کو اپنے دوسرے بھائی سے ملاؤں گی تو جب بھی یہ لوگ کیمرہ دیکھتے ہیں تو فرس ٹائم میں انہیں کیمرے کے آگے آپ لوگ کو دکھاؤں گی اور یہاں پہ میرا دوسرے بھائی بھی یہاں پہ کچھ بھی مزا کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھائی دے گا تو پھر ویسے بھی شوہ شرابہ بہت زیادہ ہوتا جس کی وجہ سے میں ویڈیوز بغیرہ کامی ہی بناتی ہوں تو یہ دیکھو میرے بتیجے تھے وہ سکول سے آئے تھے ابھی تو یہاں پہ وہ پاپکن وغیرہ کھا رہے تھے پاپڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں بچے یہاں سے ملتے ہیں تو وہ والی کلپ میں نے لگانی تھی جو میں نے good news دینی تھی میری بہن کے گھر میں ہوئی تھی بیٹی لیکن میں نے وہ ویڈیو یہاں پہ کلپ نہیں لگائی کیونکہ میرے کیا فردوں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ نے وہ والی کلپ نہیں لگانی لیکن پھر بھی میں اس کی کلپ یہاں پہ ایڈ کر دوں گی آگے جا کے تو مجھے بہت زیادہ تینشن تھی اور سب لوگ بہت زیادہ پریشن تھی اور میری بہن کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے کوئی بھی میں نے ویڈیوز غیرہ نہیں بنائی تھی تو یہاں پہ میں اس کے لئے ہلوہ وغیرہ بنا رہی تھی یہاں پہ نا سارے جتنے بھی ڈرائی فروٹس غیرہ ڈال کے تو میں اس کو یہ بنا کے دے رہی تھی تو یہاں پہ جی اس کو میں نے اچھے سے سوچی کو بون لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ اس کی چارش وغیرہ بنا کے سارے اس میں اور یہاں پہ دیکھو جی کتنی زیادہ مٹی ہوئی ہوئی ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ جتنا بھی کلر وغیرہ تھا سب بھائے نکلا ہوا تھا تو یہ تا میرا دوسرا بھائی جو کامرے کو دیکھے ایسی ایسی حرکتیں کر رہا تھا تو یہ میں جب لاسٹ آئی تھی نا تو یہاں میں میں نے پالک وغیرہ لگائی تھی تو وہ ہوئی ہوئی تھی کافی بڑی بڑی تو یہ تھا اوورال میرے گھر کا اور یہ تھی میری دوسری کو نیوز یہ تھی میری گائے میں نے کسی کو لے کے دی ہوئی تھی اپنی دو گائے اور اس کی یہ بچی ہوئی تھی چھوٹی سی یہ دیکھے بیٹی تو اس کا نام میں نے ابھی رکھا ہے جی اب اس کا نام میں ڈیسائیڈ کر رہی ہوں کہ اس کا نام کیا رکھوں تو یہاں میں میں اس کو بھی دیکھنے کے لیے گئی تھی اس کے بعد پھر دوسرا دن تھا تو یہاں میں میں کھانا بنایا تھا کیونکہ جب بھی میں یہاں پہ آتی ہوں تو کھانے بنانے کی ڈیوٹی میری ہوتی ہے یہاں پہ میں منا رہی تھی کھانا تو ابھی بھی میں سل گاؤں میں ہی ہوں کیونکہ میرے ابو کی طبیعت پھر بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے ابھی میں واپس لاہور نہیں جا رہی میری بھائی 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 بھی تو آج بھی میرے ابو کو ہسپٹل لے جو ہے وہاں پہ پاک پتن ہو ہسپٹل جو ہے وہاں پہ اور یہ میری چھوٹی بانجی اور وہاں میرا بھائی چاہ تو یہ ہمارے گاؤں کا گھر جو سب لوگ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں تو اس لیے گھر میرا یہ ہی ہے یہ میرے گاؤں کا گھر ہے اور یہاں ہم کبھی کبھی آتے ہیں رہنے کے لیے انچائے کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو بس اسی طرح ہی ہے تو یہاں پہ جی دیکھیں شام ہوئی ہوئی تھی تو یہاں پہ جی دیکھیں میں پاؤں گرد ہوئی تھی فرس ہے اور یہ دیکھو ہمارے گاؤں کا بزار ہے آپ لوگ بھی دیکھ کے کیا حیران ہوں گے کیا ہی یہاں پہ گاؤں کے نظاریں ہمارے یہ دیکھو ہمارے گاؤں کی کچھی پکھی سڑکیں اور یہاں پہ جی دیکھیں ہمارے یہ گھر والوں نے کپڑے دھو دھو کے آج نا دھو بھی گارٹ بنایا ہوا تھا اور پھر میں کمرے میں آئی تو یہاں پہ ابھی سب لوگ سوکے اٹھتے ہیں تو پھر میں نے بستر وگر ٹیہ کرنے تھے اور ابھی میں فٹا فٹ سارے بستر وگر ٹیہ کروں گی اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کو میں دیکھاؤں گی اوورال یہ میری امی کا کمرہ اور میرے ابو کا کمرہ ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ ہماری فریج ہے یہ فریج میں نے اپنی امی ابو کو لے کے دی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ فریج کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے تو پیچھے سے کوئی بھی آواز وغیرہ بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھی تو جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ نہ وائز اور بھی دینا ایک نہ بہت زیادہ مشکل ہوئی ہوئی تھی تو میں نے بہت مشکل سے ابھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئی ہوں تو وہاں پہ میں نے سوچا کہ یہاں پہ آگے وائز میں بڑھ دیتی ہوں کیونکہ بچے بولتے رہتے ہیں سب لوگ پیچھے سے آوازیں دیتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے سارے کمرے کی سوائی وغیرہ کر دی ہوئی تھی یہاں پہ سب کچھ ساف وغیرہ کر دیا تھا تو یہاں پہ لائٹنگ کا بھی تھوڑی پرابلم اس کے بعد میری بہن کنگ نہیں ہوئی تھی تو وہاں پہ گاڑی خراب ہو گئی تھی رستے میں اس کے بعد یہ میرا بھائی اور یہ میرا چھوٹا بتیجہ اور یہاں پہ امی صبح صبح بنا رہی تھی چائے اور ناشتہ سب کو بلا رہی تھی کہ آجیں ناشتہ کر لیں سب لوگ یہاں پہ جی ہم لوگ بنا رہے تھے یہ لال مرچیں پیس کے نا تو اس کے میں نے آلو پالکہ سالہ بنانا تھا تو میں نے اس کے لئے مرچیں پیس ہی اور میں نے کا آلو پالکہ سالہ بنانا تھے صبح صبح کے ناشتے کے ٹائم ہمارا دوپیر کا کھانا دوپیر کا کھانا وہ ناشتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ آگی کچھ ٹائم ٹیبل ہی نہیں سیٹ ہو رہا جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کا ٹائم ٹیبل سب خراب ہو جاتا ہے تو اب جب انشاءاللہ جلدی ہی ہم لوہر واپس چلے جائیں گے تو یہ تھا رات کی قلیپ رات کو ہم نے منایا تھا کھانا کیونکہ لائٹ شلی گئی جس کے وجہ سے ہیٹر وگرہ بند ہو گیا تھا تو پھر بڑی مشکل سے ہم نے یہاں پہ آگ جلائی اور یہاں پہ کھانا منا رہے تھے تو اس طرح ہوتا رہتا ہے جب گاؤں میں ہم آتے ہیں تو کافی زیادہ جو انا مشکل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں تو یہ میری بہن آگ جلا رہی تھی کیونکہ میرے سے تو آگ بلکل نہیں جلتی اور آگ مجھے جلانی آتی ہے تو میں ہمنا رہی تھی کھانا ابو کے لیے ان کے لیے پریزی کھانا جیسے ڈاکٹر نے بتایا وہ ہی ہم پھر سے اس کو فالو گا رہے ہیں اور بنا کے بھی دے رہے ہیں تو سب دعا کرنا میں اپنے ابو کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں کیونکہ پہلے ابو کی ٹینشن تھی اب میری بہن کی بھی تفیت بہت زیادہ خراب ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی شاید میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ اس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تو بہت زیادہ ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے بھی ٹینشن ہے سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ملتی ہو کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک بائی بائی